بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس حمید و خیر و فیر سے ہوں گے آپ لوگ اچھا جو بیٹا جی میٹوسس اور میوسس صاحب نے پڑھ لی ہے اور اگلا ٹاپک جو ہے آپ کا وہ ہے کینسر جس کو میوٹکٹ ایرر بھی ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنہی جو سیلٹ ویزن ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں غلطیاں کیا ہیں یہ آنے والی ایک لیکچر میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلٹ چیکل کے اندر کچھ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جب وہ چیک پوائنٹس اپنا پروپر کام نہیں کرتے سیلٹ ویزن کو پروپر کنٹرول نہیں کر سکتے تو جو سیلٹ ہیں وہ انکنٹرولڈ ویزن سے جو ہے وہ ڈوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس انکنٹرولڈ ویزن کو ہم کینسر کہتے ہیں یعنی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کی جو نیٹس ہوتی ہیں اس سے ایکسٹر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اب لیٹس پول باڈی کو سیلٹ چاہیے دس تو وہ دس سیلٹ بن گئے لیکن ابھی بھی سیلٹ سائیکل روکنے رہا سیلٹ سائیکل کا کنٹرول ہی نہیں رہا اس کے اوپر کہ جتنے اس کو ریکوائیڈ سیلٹ تھے وہ بنا کے وہ ڈویزن کو روک سکے تو دس سے بارہ تیرہ پندرہ بیس تیس اور یہ اس طرح سیلٹ بنتے بنتے اس طرح کی اوٹ گروت بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ ورف عام میں جس کو آپ رسول یہاں کہتے ہیں تو ان کو ہم ٹیومرز کا نام دیتے ہیں ٹیومرز تو یہ بنتا کس کے دھوے ہم اس کو کینسر سیلز کہتے ہیں اگر دیفنیشن کو گوھر کریں درہا لکھا ہوا ہے کینسر یہ ایک لیتھل ڈزیز ہے جس میں سیل گرو کرنا شروع کرتے ہیں انڈوائیڈ اور ڈوائیڈ ہوتے ہیں انڈریکولیٹڈ یعنی انڈریکولیٹڈ کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس میں انڈ کنٹرول کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا فیشن ویڈ آوڈ نیڈ آف باڈی کے باڈی کو جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کے کچھ یہاں زخم ہوا آپ کے فنگر کے اوپر تو یہاں پہ باڈی کو یعنی رپیر میٹ کروانی ہے سیلز بنانے یعنی باڈی کو پانچ سات سیلز چاہیے یہاں سیلز آئے اور بن گئے اب یہاں سیلز بنتے رہے بنتے رہے بنتے رہے تو یہاں آوٹ گروہ بننا شروع ہو جائے گی اس کو ہم کینسر سیلز کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں بھی آپ ڈفائن کر سکتے ہیں انکنٹرولڈ سیلڈ ویزن انکنٹرولڈ سیلڈ ویزن آف سیل جس گارڈ کینسر ٹھیک ہے کہ سیل کی جو انکنٹرولڈ ویزن ہوتی ہے اس کو کینسر کہتے ہیں تو نارمل سیل اور کینسر سیلز ان میں فرق آ جاتا ہے ایک سر شارٹ پیچن کے طور پر جو ایک نارمل سیل ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ لیس نیوکلیس ٹو سائٹو پلازم ریشو اس کا نیوکلیس ٹو سائٹو پلازم ریشو جو تھوڑا ہوتا ہے اور نیوکلیس جو ہے اس کا وہ پرامینٹ بٹناٹ نیوکلیس کنٹرولڈ دا گروہت آف مائٹ آسس تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرگنائز لیئرز بھی ہوتی ہیں اس میں اور ڈیفرنشیٹڈ سیلز بھی ہوتا ہے یہ پروپر یعنی ایک ڈیفرنشیٹڈ سیلز ہوتا ہے اپنے کام کرنے کے لحاظ سے لیکن اگر ہم کینسر سیلز کی بات کریں تو یہ ہائی نیوکلیس ٹو سائیٹو پلاسم ریشو اور یہ پرامینٹ نیوکلیس اینڈ نکولیائی ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کا جو ہے وہ ہائی نیوکلیس ٹو سائٹو پلاسم ریشو یہ ہے جیئے ان کنٹرولڈ فیشن سے ان ریکل لیٹڈ یعنی یہ کینسر سیلز ہیں تو یہ اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے کوئی فیشن نہیں ہے پروپر تو اس لیے اس کا ہائی نیوکلیس تو سائٹو پلازم ریشو یہ دونے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ پرومینٹ نیکلیس ہو یا نیکلیس میں وادہ نظر آتے ہیں اور یہ انکنٹرول گروت آف مائٹو سے کہلاتی ہے یعنی کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس کا اور یہ ڈیس آرگنائز اینڈ ملٹی لیئر فیک ہے اور یہ لیس ڈیفرنشیٹڈ ہے اب یہی کہہ لیں کہ یہ ڈیفرنشیٹڈ ہوتی نہیں ہے پروپریاں ہوتے بھی ہیں تو ساموٹ اور بہت ہی کام ڈیفرنشیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک نارمل سیلز وہی ہوتا ہے جو کی پروپر ڈیفرنشیٹ ہوکے اپنا کام کرنا شروع کر دیں اچھا اس کے کازز کیا ہیں میوٹیشن ان سومیٹک سیلز آپ کی جو باڈی کے سیلز میں میوٹیشن آ سکتی ہے اور میوٹیشن یعنی جینز جین میں میوٹیشن آ سکتی ہے میوٹیجینک کارسینوجینک جو آپ کے پاس ہیوی میٹلز ہوتی ہیں وہ بھی اس کا جو ہے ریدن بن سکتی ہیں اور ہائیڈریٹی کازز جو ہیں براستی جو کازز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی تین چار کازز ہیں تو اس کی ڈیفرنشیٹ بھی آ جاتی ہے اس کا کازز بھی آ جاتے ہیں نارمل اور کینسر سیلز میں کیا فرق ہے یہ بھی آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ لاغ میں تو نہیں آتا شورٹ کیل حاصل کرنا ہے آپ نے اور کیا چیز ہے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اس پروسس میں جو سیلز ہوتے ہیں ڈوائیڈ ہو ہو کے آؤٹ گروہ سی بنا دیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیومر رسولی کہتے ہیں تو یہ ٹیومر اب دو طرح کا ہوتا ہے ایک بنائن ٹیومر ہوتا ہے اور دوسرا ملگین ٹیومر ہوتا ہے ان دور میں فرق کیا ہے جو بنائن ٹیومر ہے یہ جس جگہ پر بن گیا ہے اس جگہ سے یہ موو نہیں کرتا یہ وہیں رہتا ہے اور یہ اتنا خطرناک بھی نہیں ہوتا اور جو نارمل سیلز ہوتے ہیں ساتھ ان میں یہ نہیں موو کرتا ہے یعنی اس میں میٹسٹریس نہیں ہوتی اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آسان ہے کیونکہ یہ ایک جگہ سے موو کر کے دوسرے جگہ پر سپرائنڈ نہیں کرتا تو یہ بہت ہی امپورٹن شورٹ کا اچھا ہے یہ اکثر یہ ڈیفرنشیشن آ جاتی ہے ڈیفرنشیٹ بٹین بنائن اگر ہم بنائن ٹیومر کی بات کریں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیس آرگنائیسٹ ون آف سمال سائز یہ سمال سائز کا ہوتا ہے اور ڈیس آرگنائیسٹ ہوتا ہے آرگنائیسٹ نہیں ہوتا کہہ رہا ہے کہ لوکلائیسٹ اس نارٹ انویڈ اڈجیسنٹ ٹیشوز یہ بلکل ایک ہی جگہ پر لوکلائیسٹ ہوگا اور اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر موو نہیں کرے گا یعنی اڈجیسنٹ ٹیشوز جو اس کے آس پاس جو نارمل سیلس ہوں گے جو ٹیشوز ہوں گے ان کا متاثر نہیں کرے گا ان میں انویڈ نہیں کرے گا ان میں داخل نہیں ہوگا یہ جس جگہ پر بنائے اپنی پرائیمری سیٹ چھوڑ کے ادھر ادھر موو نہیں کرتا اس نارٹ سو مچ لیتھل کہہ رہا کہ یہ بہت زیادہ اس میں کوئی لیتھل چیز بنی ہے بٹھ ہے ویری لیس ڈسٹرکٹیو افیکٹ تو آپ یہ تو ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کے ڈسٹرکٹیو افیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو اس کی جو کیور ہے آف سچ ٹیومر اس ایزی تو اس کو یعنی ٹریٹمنٹ کرنا اس کی کیور کرنا آسان ہے دوسرے ملگیننٹ ٹیومر کی نسبت اچھا اس کے برقس ہمارے پاس جو ملگیننٹ ٹیومر ہے وہ ڈوائیڈ مچ ریپڈلی یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اپنی پرائیمری سائٹ سے سکینڈری سائٹ سکینڈری سے ٹرشیری اور آگے آگے یہ موو کرتا کرتا ہے یہ بہت زیادہ کریٹیکل ایشو بن جاتا ہے انویڈ سراؤنڈنگ ٹیشو اینڈ ڈیویلپ نیو بلیڈ ویسلز تو جو سراؤنڈنگ ٹیشو ہوتا ہے وہاں ڈویلپ ہوکے یہ بلیڈ ویسلز بنا لیتا ہے اور یہ موو کرتا رہتا ہے ساری بوڈی میں اور اس کی موومنٹ کو ہم نام دیتے ہیں میٹا سٹیسز کا اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ پہلے پرائیمری سائٹ یہاں تھا یہاں سے موو کر کے سکینڈری سائٹ پہ چلا گیا یہاں سے موو کر کے ٹرشیری سائٹ پہ چلا گیا تو یہ کام خطر نہ گئے لیکن آپ نے بنائیں ٹیمر میں دیکھا تھا جہاں یہ بن گیا تھا صرف وہیں موجود تھا لیکن یہاں یہ پرائیمری سائٹ پھر دون سکینڈری سائٹ پھر اگلی سائٹ یہاں پھیل جاتا ہے اس کا جو سپریڈنگ کا پروسس اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا سٹیسز یعنی ٹیومر کے پھیلنے کے عمل کو میٹا سٹیسز کہتے ہیں دیورنگ وچ ٹیومر سپریڈ تو ادھر ٹیشو جس میں دوسرے ٹیشو تک بھی یہ جا پہنچتا ہے ان کو بھی لے پیٹ میں لے لیتا ہے سچ ٹیومر کاز ہے سیریس ڈینجرس لیتھل افیکٹ تو یہ کافی زیادہ خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ ڈیفیکلٹ ڈین بنائن ٹیومر اب زیاری بات ہے کہ یہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہے وہ تو سمپل شرف ایک جگہ پہ اسمال چاہیز ہے تو یہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بنائن ٹیومر سے کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کافی زیادہ مشکل ہے یہ آج کا آپ کا چھوٹا سو ٹاپک تھا اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے شورٹ فیچن کے لحاظ سے یہ اپورٹنٹ ہے ڈیفرنشیشن بٹوین بنائن ٹیومر کینسر سیلز کیا ہے ٹیومر کیا ہے نارمل سیل اور کینسر سیلز میں کیا فرق ہے چھوٹ چھوٹی چیزیں تو اگر آپ سے یہ فرق پوچھا جائے تو آپ نے ڈائیگرام کے طرح بتانا ہے بنائن ٹیومر اور ملین ٹیومر کا تھانک یو اللہ حافظ